بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اکرم خان دورانی صاحب کی رہاشگاہ پر اور ابھی یہاں پر حکومت کے مذاکراتی ٹیم بھی یہاں پر موجود تھی مذاکرات جو ڈیللہ کا شکار تھے کہا جا رہا تھا ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایک میڈیا ٹاک بھی کی گئی لیکن اس کے بعد کچھ کنفیجن یہ بھی آ رہی ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آج صبح اے پی سی بھی ہوئی اور اس اے پی سی میں بلاول بھٹو صاحب اور شباہ شیفت صاحب شریک نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد کچھ سوالات نے جنم لیا بلاول بھٹو صاحب کے کچھ بیان آتا ہے ادھر سے حکومتی وزراء کے بھی بیان آتے رہے تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے آج ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر براہ ریبر کومیٹی جو ہیں اکرم خان دورانی ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے یہ کنفیجن کلیر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیں ہم ان سے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں جی سر آپ نے کم سر سر بتائے گا کہ ابھی جو حکومت کے کچھ لوگ آپ کے پاس ہے جو ان کی ٹیم سی مذاکراتی ٹیم سر کیا آپ پیشرفت ہو رہے ہیں سر آج مجھے فون کیا پرویس خٹک صاحب نے اور سپیکر اسید کرسر صاحب نے کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں میں نے کہا most welcome ہم آگئے ہیں ہم نے اپنی وہی مطالبے وزیراعظم کے استیفے کا فریش الیکشن کا آئین کے الیکشن میں فوج کا کوئی عمل دخل نہ ہو آئین کی پسداری کی باتیں کی انہوں نے سنی اور انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن اصلاحات پہ بات ہو اور جو سسٹم میں تھوڑی سی خرابیاں اس پہ بات ہو تو ہم نے کہا کہ بالکل صحیح ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اگر اس میں کوئی درستی آ سکتی اچھی بات ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ ہم اپنے بڑوں کے پاس لے جائیں گے اور پھر کل تین بجے دوبارہ بیٹھیں گے اچھے سر دوسرا یہ بتائے گا کہ جو آپ کے ساتھ اپوزشن جمعات ہیں سر نون لیگ اور پیپل پارٹی آج سر جیزے اے پی اے پی سی ہوئی تو اس میں وہ بلال بوٹو صاحب بھی شریک نہیں ہوئے اور شباہ شریف صاحب نہیں ہوئے کیا کہیں پہ کوئی اختلافات ہیں سر؟ آپ لوگ جتنا بھی ممکن کوشش کریں کہ کوئی اختلاف کی خبر آپ بنا دیں چونکہ میڈیا کی تو کوشش یا ہوتی ہے نا لیکن نہیں نہیں آپ کی ہے آج آپ نے دیکھا کہ آج راجہ پر وزاشت صاحب ایک طرف اور آیاس صادق صاحب فکر دوسری طرف اپنی پارٹی کے نوائنگی کرتے یہاں پر اے پی سی میں آئے تھے اور اتنی بڑی ٹیم تھی پیپل پارٹی کی چونکہ بلاول صاحب کی مصرفیات تھی رات کو ہم نے فون کیا تو کوئی بھی اتنے ٹائم پر اہلے بلنے ہوتا ہے اس میں صاحب ایک وزیر اعظم راجہ پر وزاشت صاحب نویت کامر صاحب فرات اللہ باور صاحب اور نیار بخاری صاحب جو جنرل سیکٹی ہے ابھی بھی موجود تھے اور اس وقت بھی اور شبہ شریف کی آج مجبوری تھی وہ مریم کی کا فیصلہ تھا اور میاں صاحب انتہائی بیمار ہیں لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ میڈیا ابھی بیماروں کو بھی خیال نہیں رکھتی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی بیمار پائدہ نہ کرے اور اپنے گھر کے ماں کو بہن کو بھائی کو بھی ذرا دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں یہ تکلیف ہو تو آپ اس وقت بھی کوئی مطالبہ آپ سے کریں یہ ابھی بلاول صاحب کا بھی بیان ہے شاید ابھی آپ کی نظر سے نہ گزراؤ کیونکہ ابھی ٹی وی پچھا رہا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مولانا صاحب ملک کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ابھی آج ہمارے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو نمائنگی کر رہا تھا راجہ پرویزہ شرف صاحب ہم پیپلز پارٹی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج تک ساتھ دیا ہے اور آج جو اندر میٹنگ ہوئی انہوں نے مزید بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا اچھا سر رات مولانا فضل رمان صاحب نے ایک بات کیا ہے کہ جو مجھے اشتیال دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میرے خیر خانی ہیں سر کون لوگ ہیں وہ مولانا فضل رمان صاحب سے پوچھے نا سر رات کفیت اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کا اشارہ ڈی جی آئی آئی ایس پیار کی جانب تھا یہ مولان صاحب سے پوچھے یہ اس کا سوال ہے سر تینکی سو میں جی ناظرین یہ تھے کرم خانترانی صاحب جو سوالات کا کچھ ایسے سوالات تھے جو میڈیا پر صبح سے چاہ رہے تھے جو کنفیجن تھی اس کو کلیر کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جو اپوزشن کی جو جماعتیں ہیں پیپل پارٹی نون لیگ ان میں کوئی کنفیجن نہیں بلاول بھٹو کی کچھ مصرفیات تھی پیپل مسلم لیگ نون کی کچھ مصرفیات تھی جس کی وجہ سے ایپی سی میں شریک نہیں ہوئے لیکن وہ دونوں جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور باقی جو چیزیں ان کے آنے والے دنوں میں کچھ مزید ڈیویلومنٹ ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو کرتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ